اسلام علیکم میرے سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرے ہیں اپنی کمیونٹی فارمیسی کا ایک بہت امپورٹنٹ چپٹر جو کہ ہے فارمیسی لے آوٹ اینڈ ڈیزائنز یہ چپٹر تھوڑا سا ہماری روٹین سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے اور اس میں سے آپ سے بہت سارے ایم سی کیوز اور بہت سارے جو لونگ قویشنز ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں تو اس چپٹر کو تھوڑا سا آپ نے فوکسٹ ہو کے تی دار کرنا ہے کیونکہ تھوڑا سا یہ بچوں کو مکس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اس کے متعلق جو بھی کنسپٹ ہیں وہ میں دے سکوں سب سے پہلے ہم دو ڈیفنیشنز کو ڈسکس کریں گے ایک ڈیفنیشن ہے فارمیسی کا لے آوٹ اور دوسری ڈیفنیشن ہے فارمیسی کا ڈیزائن ٹھیک ہے ڈیزائن سے مراد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی اپیرنس چاہے وہ انٹرنل اپیرنس ہے چاہے وہ اس کی ایکسٹرنل اپیر فارمیسی لے آوٹ کو پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ فارمیسی لے آوٹ کیا ہوتا ہے سپیس اینڈ ڈرگ ارینجمنٹ انہ فارمیسی اس کارڈ فارمیسی لے آوٹ کہ آپ نے جو فارمیسی بنائی ہے اس کے اندر کتنی سپیس موجود ہے اور آپ نے اس کے اندر جو میڈیسنز ہیں ان کو کس طرح سے مختلف شیلز کے اندر رکھا ہوا ہے دس اس کارڈ لے آوٹ جتنی زیادہ آپ کی فارمیسی کے اندر سپیس ہوگی کسٹمر اتنا زیادہ اپیل ہ ہوتا ہے وہ فارمیسی کے اندر آتا ہے کیونکہ اس کو ایک بیٹھنی کی جگہ بھی ہوتی ہے اس کے لیے فسیلیٹی بھی ہوتی ہے اگر رش زیادہ ہے تو زیادہ دیر تک لوگ کھڑے نہیں ہوتے وہ دوسری فارمیسی پہ چلے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ فارمیسی کے اندر سپیس ہونی چاہیے جتنا زیادہ لوگ آ سکتے ہیں آرام سے وہ کھڑے ہو سکیں ان کے لیے بیٹھنی کی پروپر جگہ ہو سکے تاکہ آپ کی جو سیل ہے وہ بہتر ہو سکے تو فارمیسی ل سپیس دیکھتے ہیں سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ڈرگ کو اپنے شیلز کے اندر کیسے ارینج کرنا ہے اب مختلف طریقے ہوتے ہیں ڈرگ کو شیلز کے اندر ارینج کرنے کہ کچھ لوگ ڈرگ کو الفیٹکلی ارینج کرتے ہیں یعنی کہ اے سے جو بھی ڈرگز آ رہی ہیں ان کو ایک شیلز میں رکھ دیتے ہیں بی سے جو ڈرگز آ رہی ہیں ان کو بی شیلز کو دوسرے شیلز میں رکھ دیتے ہیں سی سے جو ڈرگز آ رہی ہیں جن ڈرگز کے ایک کمپنی کی جو جتنی بھی میڈیسنز ہیں ان کو ایک شیلف میں رکھ دیا دوسری کمپنی اس کی جو میڈیسن ہے اس کو دوسرے شیلف میں رکھ دیا تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی فارمیسی کا لے آؤٹ بناتے ہیں بٹ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی جو لے آؤٹ بنائیں وہ ہمارے ورکرز جو فارمیسی کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو اور کوئی بھی پیشنٹ آپ کے پاس آئے تو آپ بغیر کسی دیری کے اس کو فوراں سے ڈرگ نکال کر جو ہے وہ پروائیٹ کر دیں دین ہمارے پاس جو سیکنڈ ڈیفینیشن آتی ہے وہ ہے آپ کے پاس فارمیسی کا ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے ڈیزائن سے مراد ہے کہ اس کی اپیرنس کیسی ہونی چاہیے اس میں آپ نے کس طرح کی شیلز بنانے ہیں اس کا فلور کا ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے اس کی سیلنگ کیسی ہونی چاہیے لائٹنگ کیسی ہونی چاہیے انوارمنٹ کیسا ہونا چاہیے لوگ اس چیز کو کافی اپیل ہوتے ہیں اس چیز سے کہ جس جگہ پہ ان کو اچھی فیسیلیٹی مل رہی ہے جو جگہ دکھنے میں اچھی لگتی ہے ظاہرے میڈیسن کریئر تو آلماسٹ ہر فارمیسی پہ سیم ہوتے ہیں بہت اگر ایک جگہ دکھنے میں اچھی لگتی ہے تو وہاں پہ جانے کا آپ کا زیادہ دل کرتا ہے اس پر لگتا ہے ایکسٹرنل سے مراد ہے جو آپ کی فارمیسی کا گیٹ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے فارمیسی کا فرنٹ کتنا بڑا ہونا چاہیے اور فارمیسی کا جو آپ کا بورڈ ہے وہ اتنا پیلنگ ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی فارمیسی پیانے پر مجبور ہو جائیں اور انٹرنل سے مراد ہے لائٹنگ اچھی ہونی چاہیے وہاں پہ ای سی ہونا چاہیے وہاں پہ لوگوں کے بیٹنگ کے لیے ارینجمنٹ ہونی چاہیے سیلنگ اچھی ہونی چاہیے فارمیسی کے اندر کا جو کلر ڈیزائن ہے وہ آپ نے اچھا رکھنا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف اپیل ہو سکیں اس کے بعد آتا ہے کہ ہم جو اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں فارمیسی کو ڈیزائن کرنے کے لیے اس کی اپیرنس کو بہتر کرنے کے لیے تو اس کا بیسک پرپس کیا ہوتا ہے اس سے ہماری جو فارمیسی ہے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جناب اوبجیکٹیو اور فارمیسی لی آؤٹ اینڈ ڈیزائن کے اتنا محنت کرنے کا ہمارا کیا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی فارمیسی کو سکسیسفل بنانا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسٹمر ہمارے پاس زیادہ آئے تو اس کے لیے ہمیں یہ ساری ایفرٹ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے ایکسٹرنل اپیرنس اور فارمیسی اٹریکٹ دا کسٹمر جتنا اچھا آپ آؤٹلک رکھیں گے کوئی چیز دیکھنے میں اچھی ہوتی ہے تو لوگ اس کی طرف اپیل ہوتے ہیں اگر آپ کو مارکٹ سے پرفیوم بھی خریدنے جاتے ہیں اور آپ بغیر سمیل کے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی پیکنگ آپ کو اتنی اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ بغیر ٹیسٹ کیے وہ چیز جو ہے وہ لے لیتے ہیں تو سیم کیس آپ کے پاس مختلف شاپس کا ہوتا ہے کہ مختلف شاپس وہ اپنی اپیرنس کو اتنا بہتر کرتی ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ اندر جا کے ایک بار وزٹ کیا جائے مین اوبجیکٹیف جو ہیں وہ آپ کو درزیل دیے گئی ہیں پہلا اوبجیکٹیف یہ ہے کہ پروفیشنل ایمج جائے ظاہر ہے اگر آپ ایک میڈیکل سٹاف کی بندے ہیں آپ فارماسیسٹ ہیں یا فارماسی ٹیکنیشن ہیں تو آپ پروفیشنل ہیں آپ کو پتہ ہے کہ صفائی ستھرائی کیا ہوتی ہے ایک پروفیشنل ایمج کیا ہوتا ہے ایک ڈیسنٹ وے کیا ہوتا ہے چیزوں کو ریپیزنٹ کرنے کا تو آپ جتنے اچھے طریقے سے اپنی فارماسی کو ڈیزائن کریں گے لوگوں کے اوپر ایک پروفیشنل ایمج جاتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ کوئی عام لوگ یا انپر لوگ نہیں ہیں وہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں تو لہٰذا یہاں سے میڈیسن لینے سے ہمیں فائدہ ہوگا اور ہمیں گائیڈنس جو ہے وہ اچھی مل جائے گی سیکنڈ اوجیکٹیو جو آپ کے پاس فارماسی لی آؤٹ اینڈ ڈیزائنز کا آتا ہے وہ یہ ہے کہ موومنٹ آف کسٹمر سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی فارماسی کو اتنا اچھا ڈیزائن کریں کہ جتنے زیادہ لوگ بھی آپ کی فارماسی پر آ جائے اس میں جگہ کم نہ پڑ جائے لوگوں کو موو کرنے کے لیے پروپر جگہ موجود ہو موومنٹ سے مراد ہے لوگ ادھر ادھر نہ پھیرتے رہیں کہ یہ دوائی کہاں ہے یہ دوائی کہاں ہے ایسا نہ ہو انہیں پتہ ہو کہ مختلف کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں ہر بندہ چار پانچ چھے دس کاؤنٹرز بنے ہوئے ہو جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اتنے زیادہ کاؤنٹرز پر لوگ آئیں گے اور آپ ہر کاؤنٹر پر موجود جو بھی فارماسیسٹ ہے یا میڈیکل کا بندہ ہے وہ ہر کسٹمر کو کیا کر سکے سرف کر سکے اگر آپ کے پاس ایک ہی کاؤنٹر ہوگا تو کیا ہوگا کہ جی آپ کے پاس اگر چار لوگ آگئے تو پیچھے جو تین لوگ ہیں ان کو ویٹ کرنا پڑ جائے گا لوگ نارملی اتنا ویٹ نہیں کرتے وہ کسی اور جگہ سے جو ہے وہ پرچیز کر لیتے ہیں تو آپ نے لوگوں کی موومنٹ کو کم کرنا ہے اور زیادہ کاؤنٹرز بنا دینے ہیں زیادہ آپ نے جو آپ کی میڈیکل سٹاف کے بندے ہیں وہ کھڑے کرنے ہیں تاکہ لوگوں کو یہاں وہاں بھاگنا نہ پڑے وہ ایک ہی بندے کے پاس جا کے کھڑے ہو اور وہ ان کو سرف کر سکے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جتنی اچھی فارمیسی بنائیں گے لوگ اٹریکٹ ہوں گے آپ کی سیل جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی آپ کا جو خرچہ ہے سیل کرنے کا وہ کم ہو اور آپ کا پروفٹ جو ہے وہ زیادہ ہو تو اس چیز کو بھی آپ نے فوکس کرنا ہے ایسا نہیں کرنا کہ آپ بہت زیادہ ہی کاؤنٹرز بنا دیں اتنی آپ کے پاس کسٹمر نہیں آتے جتنی آپ نے کاؤنٹرز بنا دیئے ہیں تو ہم نے اوور جو ہے ایفیشنسی میں بھی نہیں جانا اور ہم نے ایک پروپر وے میں رہ کر اپنی چیزوں کو ڈیزائن کرنا ہے ٹھیک ہے ٹو اٹریکٹ تا کسٹمر کسٹمر کو اٹریکٹ کریں چاہے اندر ایسی لگا دیں لائٹنگ اچھی کر دیں اندر کی اپیرنس کو بہتر کر دیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر گرمی کا سیزن ہے تو بہت سارے لوگ صرف فارمیسی آپ کے پاس آٹھ دس فارمیسی ایک لائن پہ ہیں لیکن ایک فارمیسی ایسی جس میں ایسی لگاو ہے یا جس پہ تھنڈا پانی آپ کو مل جاتا ہے جہاں پہ بیٹھنے کی فسیلیٹی موجود ہے تو گرمی میں لوگ کیا کریں گے یا سردی میں آپ نے وہاں پہ ہیٹر آن کیا ہوئے تو لوگ کیا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں چلے ابھی گرمی ہے تو تھوڑا سا ہم فارمیسی پہ جائیں گے تھوڑا سا پانی بھی پی لیں گے تھوڑا سا بیٹھ بھی جائیں گے اور تھوڑا سا ہمارا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی منٹین ہو جائے گا تو اس طرح سے بھی آپ اپنے جو کسٹمرز ہیں اس کو اٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ کی شاپ پر ہی کیوں آئے آپ کی فارمیسی پہ ہی کیوں آئے باقی جو فارمیسیز ہیں وہاں پہ وہ کیوں نہ جائے ساتھ ساتھ آپ کا بیہیوئر کسٹمرز کے ساتھ اتنا اچھا اور اتنا فرینڈلی اور اتنا گائیڈنس والا ہونا چاہیے کہ اس کا بار بار آپ ہی کی فارمیسی پیانے کا جو ہے وہ دل کرے آپ کے جو ورکرز وہاں کام کر رہے ہیں انہوں نے اگر نماز پڑھنی ہے تو اس کے لئے آپ نے ایک الگ پیچھے جگہ بنانی ہے تاکہ اگر آپ کے پاس دس لوگ کام کر رہے ہیں تو ان میں سے دو لوگ ایک وقت میں جا کے نماز پڑھائیں باقی جو ہیں وہ کسٹمر کو سرف کریں ایسا نہ ہو کہ آپ جہاں پہ جس جگہ پہ کسٹمر آکے کھڑا ہوتا ہے آپ سب وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوں تو ظاہر ہے اگر کوئی عبادت کر رہا ہوگا تو کوئی بھی جو انسان ہے وہ اس کی عبادت میں خلل نہیں ڈالنا چاہے گا تو وہ آپ کی فارمیسی کی بجائے کسی اور فارمیسی پہ چلا جائے گا ہم نے دین کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے ہم نے دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک جو نماز کی جگہ ہے یا کھانے کی جگہ ہے یا ریسٹ کرنے کی جگہ ہے امپلائیز کی وہ ہم الگ کر دیں گے تاکہ ہمارے کسٹمر اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو اور ہمارے امپلائیز کی بھی ہماری لیے صحت اور عبادت اتنی ہی امپورٹنٹ ہے سو ٹو ہیو سپیس فور پریئر آپ نماز کے لیے الگ جگہ بنا دیں پیچھے کہیں پہ کھانے کیا اگر کوئی لوگ کھانا کھا رہے ہوں کسی فارمیسی پہ بیٹھ کے تو کبھی بھی آپ کسٹمر اس فارمیسی پہ نہیں آئے گا ظاہر ہے آپ کے کھاتے ہوئے کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے ریسٹ کرنا ہے آپ کی لمبی شفٹ ہے تو ریسٹ کے لیے سونے کے لیے بھی پراپر کوئی جگہ موجود ہونی چاہیے امپلائیز کے لیے کہ آپ کے پاس جو فارمیسی ہے اس میں آپ دیکھیں جب فارمیسی کا گیٹ ہوتا ہے وہاں سے کسٹمر نے بھی آنا ہے اور آپ نے مختلف کمپنی سے جو سٹاک خریدا ہے جو میڈیسنز خریدی ہیں وہ بھی مال آپ کے پاس آنا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسی دروازے سے کسٹمر بھی آرہا ہو اور اسی دروازے سے آپ کے پاس سٹاک بھی دوائیوں کا آرہا ہو تو جب آپ کے پاس باہر دوائیوں کا سٹاک آرہا ہوگا تو ظاہر ہے وہاں پہ ایک قسم کا رش لگ جاتا ہے چیزیں رینڈم لی پڑیوی ہوتی ہیں تو کسٹمر اور آپ کی جو امپلائیز ہوتے ہیں آپ الگ سے دروازے بنائیں تاکہ کسٹمر کے لیے الگ سے دروازہ ہو اور اگر آپ کے پاس مال آنا ہے یا کوئی پیچھے گدام ہونا چاہیے جس کا بیک سے کوئی دروازہ ہو تاکہ کسٹمر کی مومنٹ کو آپ جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اگر ہم ان تمام چیزوں پر فوکس کریں تو ہمارا جو مقصد ہے فارمیسی کو سکسیسفل کرنے کا وہ پورا ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ لانگ کسٹن آتا ہے یا ایون آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک بہت امپورٹنٹ سوال آتا ہے کہ write a note on the types of layout designs ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہم دیکھتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اچھا یہاں پہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ کے پاس دو طرح سے questions آتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ layout design کی types بتائیں اور ایک question آتا ہے کہ layout design کا styles بتائیں تو types الگ ہیں styles الگ ہیں اس پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا اس کو آپ نے mix نہیں کرنا جب آپ سے types کی بات کی جائے گی تو اس میں آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کی وہاں پہ service پروائیڈ کی جاتی ہے that is called layout design یا pharmacy layout design کی کتنی types ہوتی ہیں کہ کس طرح کی services آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہیں اور style of layout design کا مطلب ہے میڈیسن رکھی ہوئی ہیں آپ نے ان کو آپ نے کس طرح سے style کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو different چیزیں ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو layout design ہے pharmacy کا وہ کتنی طرح کا ہوتا ہے یعنی کہ جو ہماری pharmacy ہے اس کے اندر کس طرح کی services جو ہیں وہ پروائیڈ کی جاتی ہیں تو جو types ہیں pharmacy layout design کی وہ تین آپ کے پاس آتی ہیں ایک آپ کے پاس آتی ہے personal service ایک آپ کے پاس آتی ہے self selection اور ایک آپ کے پاس آتی ہے self service اب ان تینوں میں تھوڑا تھوڑا سا difference ہے personal service سے مراد یہ ہے کہ ڈاکٹر سے آپ prescription لے کر آئے ہیں اور آپ نے prescription جا کر pharmacy کو یا جو بھی pharmacy پہ موجود ہے اس کے حوالے کر دی ہے اور وہ بندہ خود آپ کے لیے جو آپ کے جو shells بنے ہوئے ہیں ان میں سے medicine نکالے گا اور آپ کو provide کر دے گا this is called personal service کہ آپ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا آپ نے جس جا کے اس کو prescription اس کے حوالے کرنی ہے وہ دوائی ڈھونڈے گا بھی خود وہ دوائی کا bill بھی خود بنائے گا اس کو pack کر کے آپ کو دے دے گا this is called personal service تو اس نے آپ کو ہر طرح سے facilitate کیا ہے ٹھیک ہے second جو type آپ کے پاس آتی ہے layout design کی کہ کچھ pharmacy میں personal service ہوتی ہے بلکہ ہمارے پاکستان میں جو زیادہ تر pharmacy ہیں ان کے اندر personal service ہی ہوتی ہے کہ ہم جا کے اپنی prescription دیتے ہیں اور ہمیں ہر طرح سے وہ deal کر کے خود ہی سب چیزیں دے دیتے ہیں but اگر ہم دوسرے ممالک کی بات کریں تو وہاں پہ دو طرح کی اور services بھی دی جاتی ہیں ایک ہوتی ہے self selection self selection سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی prescription لے کے pharmacy میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ اس prescription میسو جو medicine ہے اس کو خود pharmacist یا کوئی اور بندہ آپ کی مدد نہیں کرتا آپ اپنی دوائی کو یا for example آپ کو زکام ہے تو آپ جا کے pharmacy پہ سے خود select کریں گے کہ مجھے یہ دوائی چاہیے تو آپ نے کیونکہ خود select کیا ہے product جو ہیں وہ ساری کے سارے display ہوئی بھی ہوتی ہیں وہاں سے جا کے آپ select کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کا جو بھی pharmacist ہے یا جو بھی وہاں پہ بندہ کھڑا ہوئے وہ آپ کو دوائی نکال کے bill بنا کے دے دیتا ہے اب اس میں اور اس میں فرق یہ تھا کہ personal service میں آپ نے select بھی خود نہیں کیا تھا آپ کے لئے select بھی کس نے کیا تھا pharmacist نے کیا تھا اس میں یہ ہے کہ آپ نے select خود کیا ہے باقی جو bill وغیرہ ہے وہ آپ کے لئے pharmacist نے بنا کے دیا ہے this is called self ہیں اور آپ اپنی مرضی سے اپنی پسند کا item خرید سکتے ہیں پاکستان میں کیونکہ اتنی زیادہ medical کے بارے میں awareness نہیں ہے اس لئے self selection والا سنیریو پاکستان میں ابھی تک introduce نہیں ہوا جو دوسرے ہمالک ہیں جہاں پہ education بہت زیادہ ہے وہاں پہ self selection کر فارمیسی پہ یا mostly یہ جو سرویس ہوتی ہے یہ super drug stores کے اوپر available ہوتی ہے super drug stores سے مراد ہے بڑے بڑے جو stores ہوتے ہیں جہاں سے آپ بلک میں purchasing کرنی ہوتی ہے اس کو آپ سیلس سرویس مراد ہے کہ آپ نے وہاں پہ چیزوں کو select بھی کرنا آپ کیا کرتے ہیں جو بھی کیچپ چاہیے ٹیشو پیپر چاہیے آپ بچوں کی پیمپر چاہیے آپ بچوں کی فیڈر چاہیے کوئی پروڈک چاہیے تو آپ drug store کے اوپر جا کے خود سے چیزوں کو observe کرتے ہیں خود سے چیزوں کو select کرتے ہیں خود ہی اٹھاتے ہیں نہیں ٹھیک تو آپ کے پاس جو تینوں services ہیں اس میں ڈیفرنس ہے پرسنل service میں سارا کام آپ کو فارما سیسٹ یا درگ store کا بندہ ہے وہ کر دے گا سیل سیل سیلیکشن میں یہ ہوگا کہ آپ چیز کو خود select کریں گے آپ کے لئے چیز اٹھائے گا بھی کوئی اور باسکٹ میں کوئی اور ڈالے گا اور جو آپ کا کاؤنٹر ہے وہاں تک بھی کوئی اور لے جائے گا جبکہ self service میں سارا کام آپ نے خود کرنا ہے آپ چیزیں select بھی خود کرنی ہے آپ اگر کسی نے فارمیسی بنائی وی ہے اپنے بلک میں کوئی چیز پر چیز کرنا چاہتا ہے تو اس کو ظاہر شی بات ہے درگ کے بارے میں انفرمیشن ہوگی تو وہ خود select کرے گا اور mostly یہ system ہوتا ہے یہ non drug items کے لیے ہوتا ہے جیسے کہ ٹیشیو پیپرز ہوگئے کاسمیٹکز ہوگئیں اور اس service میں کسٹمر چیزوں کو دیکھ بھی سکتا ہے select بھی خود کرتا ہے handle بھی خود کرتا ہے اپنے لئے اور تمام کام جو بھی person ہے وہ خود کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو ٹاپک تھا ہمارے پاس یہ تھا ہمارے پاس types of layout design کیا ہیں تو تین types ہیں یہ آپ نے یاد style سے مراد ہے کہ آپ کی pharmacy ہے اس کے اندر آپ نے دوائیوں کو کیسے style کیا ہو ہے اب دو طریقے ہوتے ہیں layout design کو style کرنے کے ایک grid layout اور free flow layout آپ کو نام بتا رہا ہے اس میں گرد layout میں آپ بتاتی ہوں یہ دیکھ گا آپ کسی pharmacy کے اندر enter ہوئے ہیں اور وہاں پہ یہ pharmacy کا area ہے ایک pharmacy یہ ہے اور ایک pharmacy آپ کے پاس یہ ہے ایک میں grid layout بنا لیتے ہیں اور ایک میں ہم free flow layout جو grid layout ہے اس میں آپ کی medicines رکھیں رکھیں یہاں پہ ریک رکھا ہو یہاں پہ ریک رکھا ہو یہاں پہ ریک رکھا ہو آپ کے پاس entrance point ہے آپ یہاں سے enter ہوتے ہیں پھر یہاں سے نکل چیزیں دیکھتے ہیں پھر یہاں چیزیں دیکھتے ہیں یہاں چیزیں دیکھتے تو آپ اس طرح سے ایک جو فارمیسی ہے اس کے اندر move کرتے ہیں اور آپ جتنے بھی shelves رکھے ہیں وہ سب ایک دوسرے کے پیرلل رکھے ہوئے ہیں تاکہ جو بھی person آرہا ہے وہ آسانی سے چیزوں کو دیکھ نہیں سکے اور چیزوں کو select بھی کر سکے اسے آپ کہتے ہیں grid layout کہ آپ نے ایک ترتیب کے ساتھ چیزوں کو arrange کیا ہوا ہے second آپ کے پاس آتا ہے free flow layout میں نام بتا رہا ہے کہ اس کوئی خاص طریقہ نہیں ہے move کرنے کا آپ نے کیا کیا ہو ہے کوئی آپ نے اس طرح کا shelf اس کو اس طرح رکھا ہے کسی کو آپ نے اس رکھا ہے تو آپ نے random طریقے سے shelf کو arrange کیا ہو ہے اس میں کیا ہوگا کہ کسٹمر یہاں سے enter ہو رہا ہے تو اس سے مشکل ہوگی چلنے میں چلنے سے مراد ہے وہ راستہ بھول سکتا ہے کیونکہ آپ نے ترتیب سے چیزیں نہیں رکھی ہوئی اور اس میں لوگ جو پاس میڈیسن یہ چیزیں کم ہیں تو آپ پھلا دیتے ہیں اس پھلا دیا اس پھلا دیا اس پھلا سیسٹم اس طرح سے سٹائل کریں گے تو گریٹ لی آؤٹ کہیں گے گر میڈیسن کو اس طرح سے سٹائل کریں گے تو اس کو فری فلو لی آؤٹ کہیں گے گیٹ کرتے اس کا ایڈوانٹیج ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو پرادکٹ ہے اس کا میکسیمم ایکسپوئیر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے ترتیب سے آپ نے میڈیسن ارینج کی ہیں تو لوگ اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں صفائی کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ سیدھی چیزیں رکھی میں آپ نے اور ان کو irregular shape میں ٹیڑا میڑا سپیس کو پورا کرنے کے لئے آپ اس کو رکھ دیتے ہیں اب کسٹمر کسی خاص ترتیب سے وہاں پہ موو نہیں کرے گا وہ فری کبھی یہاں جا رہا ہے تو اس کی موومنٹ کیا ہوتی ہے فری ہو جاتی ہے مور چانسز آف پرچیزنگ اب کیونکہ وہ مختلف جگہوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ دیر تک پرسن کو گھومنا پڑتا ہے فارمیسی کے اندر تو اس کی پرچیزنگ کپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے لیکن کیونکہ آپ نے مختلف طریقے سے کاؤنٹرز کو ارینج کیا ہوئے تو آپ کو صفائی کرتے پہ تھوڑا سا مشکل کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ چیزیں کھڑی ہیں تو صفائی میں آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں پہ ہمارا ٹاپک ہوتا ہے آج کے لیکچر میں ہم نے لیسکس کیا اسی لے آؤٹ کیا ہوتا ہے کتنی طرح موسیقی